السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے آج ہم وہ طریقہ سکھیں گے ہر نماز پڑھنے سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے لہٰذا نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کی نیت کریں گے نیت سماعت فرمالے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اس میت کے پیچھے اس امام کے مو طرف قبلہ شریف کے اس کے بعد پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر تکبیر کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر زیر ناف پاندھ لیں اور سنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم بابی حمدکا وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَجِلَّ سَنَاءُكَ وَلَا إِلَا غَيْرُكَ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر اور درود پاک پڑھا جائے گا اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ قَمَا سَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَمْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر اور نماز جنازہ کی دعا پڑھی جائے گی اللہم اگفر لے حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزاکرنا وانسانا اللہم من اہییتہو مننا فاہییه علی الاسلام ومن توفیتہو مننا اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے اور پہلے دائیں طرح سلام کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ پھر دائیں طرح سلام کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز جنازہ کا طریقہ مکمل ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ